ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزہ ماں کیم چھو کسا آہیس آپ سب کو جائے شریرام جائے والا جگی ساتھیوں آج ایک ایمپورٹن ٹاپک پر ہم چرچہ کریں گے اس کو پڑھیں گے آج کی ادھائے میں پڑھو گے نا بھائی معاملہ جڑا ہوگا ہے انٹی کرپشن سے اور آج ہم جوڑ دیں گے دارہ سترہ پریونشن آف کرپشن ایٹ پر جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی ڈسٹرک میں جانچ ہو رہی ہے انٹی کرپشن کے معاملے کی تو ایسے سنیلیو میں انسپیٹر جانچ کی لادکرت نہیں ہے یدی اسے سٹیٹ گورنمنٹ نے اس بارے میں کوئی ادھیکارکتہ نہیں دیو میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ ایس پی کنسٹ انسپیٹر کو جانچ کیلئے ایمپور کرتا ہے یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسپیٹر انسپیٹر کو جانچ کیلئے ایمپور کرتا ہے یہ سب پروسیڈنگز جو ہے گلت ہیں پر میرے کہنے سے کیا ہوگا تک میرے بات کو کوئی کہتنے ایک طریقے سے اس کو بل کسی آثوریٹر کے دورہ جو ہے نہیں ملے تو میری اس بات کو بل ملتا ہے جو کی پرنوس ہوا ہے نوٹ کر لیجی آپ وکیل پرساد بنام سٹیٹ او بی آر ججمنٹ کا ڈیٹ ہے نوٹ کر لیے بھئی اور سیڈیشن ہے دوہزار نو ایسی سی پیچ تین سو پچپن ٹھیک ہے جی اب تو اس کو نکال لوگے نیٹ سے ججمنٹ آپ کو ایزی لیے مل جائے گا گوڑایا مک کرو بھئی چیزوں کو سمجھل کے اپن ورک آؤٹ کرو تو ایزی رہے گا ساتھی اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اپن دو کریٹر لیتے ہیں کریٹر نمبر اے تو ہے اکیوز اور کریٹر نمبر بی جو ہے یہ ہے کمڑرین ٹھیک ہے جی اور کریٹر نمبر سی جو ہے یہ ہے ایجنسی یہ پر بعد میں دیکھیں گے بٹ ابھی دو کریٹر ہیں اے اور بی اس معاملے میں کیا ہوا کہ اکیوز نمبر اے یا اکیوز اے جو بھی اپن کہیں گے اس کو یہ جو ہے موو کرتا ہے ہائی کورٹ میں اس کا کہنا یہ ہے کہ انویسٹیکیشن کا جو آؤٹکم ہے بہت ڈیلیڈ ہے اور انویسٹیکیشن کو جو ہے ردہ کیا جائے ایسی ستی میں ہائی کورٹا کہنا یہ تھا کہ میرے ڈیلی انویسٹیکیشن کینوٹ بھی اگراؤن ٹو کویش دا پروسیڈنگ اب یہاں تک ہمیں صرف اتنا سا آئیڈیا ہوا کہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے اکیوز اور کنسٹ ایجنسی کا کے ایک پوائنٹ کو لے کے وہ پوائنٹ یہ تھا کہ میرے کیس میں آپ نے لاپروہیاں کریے ڈیلی کیا ہے انویسٹیکیشن میں آپ کی جو اپروچ ہے وہ کیزول ہے اور ایسی اپروچ سے میرے انڈیو ایرسمنٹ ہوئے پراہی کورٹ نے کہا نہیں اگر چارشیڈ میں ڈیلی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کو جو ہے کیس کو فیس کرنا پڑے گا ساتھیوں ایف آئی آر کے اٹھائی سال بعد اس کیس کا ادھگار ڈنگ ہوگا باہدہ پروسیگویشن یہ سب سے رہتا پیٹا دیکھ بات تھی اکیوز کے لیے ساتھیوں اس معاملے میں ایک ایف آئی آر جو ہے درج ہوتی ہے سیکشن ایک سو نو ایک سو بیس بھی آئی پی سی اور سیکشن پانچ سب کلوز ٹو پی سی اٹھ کے تھے چونکہ یہ معاملہ کافی برانا تھا پرانچ سب کلوز ٹو جو ہے لگائے گئی تھی اب یہ دھارہ جو ہے بن گئی ہے دھارہ تیرہ سب کلوز ٹو پی سی اٹھ نائنٹین ایٹی ایٹ ایون جو امیڈمنٹ ہیں اس میں بھی یہ دھارہ جو ہے چیز نہیں ہوئی ہے دھارہ تیرہ ہی جو ہے اس کو پڑا جا رہا ہے آج تک ساتھیوں اس معاملے میں ایک سرچ جو ہے کونڈٹ ہوا اور اس سرچ میں ایک آروب یہ تھا کسی بیکتی کا کہ جو کنسٹ اپی لرنڈ ہے جو کی پیشے سے اسیسٹن انجینئر ہے بیہار اسٹیٹ لیٹر سیٹی بورڈ میں یہ رشوت مانتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو اس معاملے میں جب جانچ ہوئی تو یہ دوشی پایا گیا جب کوئی بیکتی دوشی پایا جاگا پولیس کی جانچ میں تو کیا کریں گے اپنے پیش چار شیٹ یاد رہے گا آپ کو تو یہاں بھی جو ہے چار شیٹ پیش ہوئی اور 9-12-82 کو مجسٹرٹ نے پرسنگان لے لیا پھر اپ ٹو 87 اس کیس میں کوئی پروسیڈنگ جو ہے کونڈٹ نہیں ہوئی انہمین میں جو ہے یہ کیس کسی اور کورٹ میں جو ہے ٹرانسور ہو گیا تو جو کنسنڈ اپی لانڈ تھا اس نے پروسیڈنگ کو چیننج کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجسٹرٹ صاحب نے پرسنگان لے لیا انگا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے میں جانچ کر رہی ہیں انسپیٹر نے یہ فیٹ ہے انکانٹرمٹیڈ بہت چھوٹا پوائنٹ انہوں نے ریس کیا اور انسپیٹر بغیر کسی اپرویول کی میس جب تک اس کو اپرویول نہیں ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی تب تک وہ جانچ نہیں کر سکتا تو کوڈ نے اس پلی کو ایکسٹرٹ کرتے ہوئے اس کیس کو ریمانڈ بک کر دیا بیٹ ڈیریکشن کہ اس کی جانچ جو ہے ڈیوائس بھی کرے گا اور تین مینے کے اندر اندر اپنے ریپورٹ جو ہے پیش کرے گا تب اس معاملے میں جو ہے کوئی پوگریس نہیں ہوئی اور ٹائم جو ہے بیٹھتا گیا اکیوز کے رائٹ اس کی ریپورٹ بھی غلط تھی اور اس پہ سائی نشکش نکالے نہیں بھارت تو ان سب چکروں میں میرا ٹائم بیٹھتا جا رہا ہے میرا کیریئر سپوائل ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی مجھے ہی جو ہے پرجوری کاؤز ہو رہی ہے جب یہ معاملہ ہائی کورڈ میں گیا تو سٹیٹ نے اس کا جو ہے اپوز کیا ہم کو گناہ تھا کہ جب آپ نے جانچ کے آدیش دیئے تو ہم نے ڈیو کورس میں جو ہے ڈیوائیس پہ کو پانٹ کر دیا جان اس نے کر لیے اور اس نے ایک مہی ساتھ کو جو ہے اپنی چار شیٹ پیش کر دیے اس کے لئے ہم کا سٹینڈ یہ تھا کہ اگر میرا ڈیلے ہے تو it cannot be a ground to reject the case because concern accuse جو ہے وہ deliberate ہے پہلا تو وہ لمیٹن تک چھپ رہا اور اس کے بعد اس نے عرضی لگا دی تو accuse جو ہے ایک clever practice جو ہے play کر رہا ہے ایسی سنیریوں میں اس کو کوئی relief جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اس کیس کے اندر concern code کو اس طرح سے convince کرنے کا پریہاس کیا state نے اور concern code نے petition کو reject کرتے ہوئے یہ direction دے دیئے state کو بھی کہ آپ ایک کام کیجئے اگر sanction آپ نے obtain نہیں کیا تو آپ چھے مینے میں sanction کو obtain کر کے accuse کا prosecution initiate کیجئے پھر معاملہ سبریم کوڈ میں ایک مادر grievances یہی تھا concern accuse کا کہ میں 28 سال بیدھ گئے ابھی تو کوئی efficient proceeding نہیں ہوئی ہے جب تک efficient proceeding نہیں ہے تو اس scenario میں accuse کے rights ہوئی رہے ہیں 28 سال تک اس case کو لمبت رکھا گیا prosecution کے پارٹ پہ جبکہ punishment جو ہے بہت کم ہے تو ایسے scenario میں prejudiced ہے جو unwarranted harassment ہے وہ accuse کا ہو رہا ہے تو اس کو prevent کرنے کے لیے power جو access کرنے چیئے تو سارے فیٹس کو دیکھا اور سب سے پہلے پوائنٹ سویدھان کا بہت جو بات کرتا ہے جس میں دوسری بات یہ کہ اگر پرشوکیشنگ ایجنسی ہی اٹھ کر رہی ہے پہلے تو غلط جاج کرتی ہے اس کے بعد جاج کے آدھے سننے کے بات جو بھی time سے ریپورٹ پیشنے کرتی کر رہا ہے اس کے پاس ادھیکاریت نہیں ہے تو اس کو آپ چیلنج ضرور کریں دھارہ سترہ پی سی اٹھ کی لائٹ میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی پروسیوڈنگ ہوتی ہے اس میں کتنا ایٹیف پارٹیسیپیشن جو ہے اگر ایجنسی کا ایجنسی نے ٹائم سے ریپورٹ دے بھی دیئے اور پروسیوڈنگ پینڈنگ کے پانچ سات دس سال سے کچھ ہوئی نہیں رہا اس میں جب تک ایٹیو ہوتی ہے چاشر فائل ہونے کے بعد میں کاروازی ایٹیو نہیں ہو بات ہے تو وہاں بھی اس ایٹیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں پاس بات کی جو معاملہ ہے پہلے اور انویسی کے بعد اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو رویہ ہے جنسی کا اوور آل وہ کیا رہا ہے اگر سب سے امورٹر بات اگر ہم فی انویسی پر جو نہیں دیں گے تو کسی بھی روپ میں ہم اپنی لائف اور لیبرٹی پر جو نہیں دے پائیں گے سب میٹ کرے ہم نے پوائنٹ دی انہوں تو مانگ نہیں جب کی ہم نے دی تو کونسی کو فائٹ کر سکتے سب کچھ ہم لوگ فائٹ کر سکتے ہیں تو ساتھی امید کرتا ہوں کہ آج ہمیں ایک نیا ٹاپک سیکھنے کو ملا اگر یہ ویڈیو